سمبر دوہزار بیس میں میں آ رہاں کراچی جہاں آپ کی اور میری ملاقات ہو سکتی ہے آپ میرے سے ملنا چاہیں سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے آفائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی کے زیرے احتمام اور ایکیو ٹی بی کے زیرے احتمام علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے جنوری دوہزار اکیس میں اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں کہیں پہ بھی بستے ہیں آپ آن لائن سیشن کے تھرو یا راولپنڈی اسلامباد میں موجود ہیں تو آپ علم نجوم کی کلاسز میں شرکت کر سکتے ہیں اس میں اڈمیشن لینے کے لیے سکرین پہ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن آپ اس کی لے سکتے ہیں فروری دوہزار اکیس کے آخری ہفتے میں میں آ رہا ہوں دبائی جہاں آپ لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہو سکتی ہے پرسنل اپائنمنٹ کے لیے دبائی میں سکرین کے اوپر نمبر موجود ہے واتس اپ کے اوپر کال کر کے یا ڈیریک کال کر کے آپ اپائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی اور مستند نگینے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹونز سے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجیر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم آج کا دن کیسا رہے گا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین زنجانی جنتری دوہزار اکیس بارہ امامیہ جنتری دوہزار اکیس البیرونی تقویم دوہزار اکیس اور روہ ماہ کا شمارہ مہنامہ آئینہ قسمت مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ اس کو کہیں سے بھی خرید کر پڑھ سکتے ہیں یا اگر آپ اس کو منگوانا چاہیں کتابی صورت میں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے آپ اس کی بوکنگ کروا سکتے ہیں اس کو اپنے گھر پہ ڈیلیور بھی کروا سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں آج کا دن کیسا رہے گا تین دیسمبر دوہزار بیس پرجہمل ایریز آج آپ کی قسمت آپ کے اوپر کرم اس انداز میں کر رہی ہے کہ آج آپ کی بات دوسروں کو سنانے کا موقع ملے گا صحت بہتر ہے شفایابی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں والد کی جانب سے زمداریوں میں اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے برج سور ٹارس کی اگر بات کی جائے تو محتاط رویہ اپنا کر رکھیے گا سپیشلی سسرال والوں کے ساتھ آج ایک انجانہ سا ڈر خوف بیچینی آپ کے اندر موجود رہ سکتی ہے اور کام تاخیر کا شکار بھی رہیں گے برج جوزہ جمنائی کی اگر بات کی جائے تو شریک حیات کا تعاون رہے گا شراکداروں کا تعاون رہے گا ضروری اشیاء کی خریداری کرنے کا موقع بھی ملے گا آج اخراجات میں کچھ حد تک اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے برج سرطان کنسر کی اگر بات کی جائے تو اپنی صحت پر توجہ دیں بچوں کی صحت پر توجہ دیں گھر کے محول پر توجہ دیں اور بے سبرے ہو کر جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کرنا برج اسد لیو کی بات کی جائے تو لیو والے آج محبت اگر کر رہے ہیں اس میں آسانی دکھائی دیتی ہے دوستوں کی مدد رہے گی دوستوں سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے اولاد کی جانب توجہ بھی رہے گی آلہ تعلیم کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برج سملہ ورگو کی اگر بات کی جائے تو آج زیادہ تر توجہ گھریلو امور پر ہے والدہ کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا عرضہ کلب میں مبتلا افراد اپنی صحت پر گہری توجہ دیں برج میزان لبرا کی اگر بات کی جائے تو لبرا والے آج کسی ضروری کام کے غرصے سفر ٹریول کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ریسرچ ورک زیادہ ہے محنت زیادہ ہے اور خوشگپیاں لگانے کا موقع بھی آج آپ کو ملے گا برج اکرب سکورپیو مرغن گزاؤں کا استعمال قطن مت کریں کیونکہ صحت خراب ہو سکتی ہے ستمک ایشو تنگ کرے گا بڑی آنت کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور سردت کی شکایت میں بھی آج مبتلا رہیں گے برج کوس سیجیٹیریس کی اگر بات کی جائے تو کسی بھی کام کا آغاز ابتدا نیک ثابت ہوگی سردرد اگر محسوس کر رہے تھے ایک دو دنوں سے تو آج صحت بھی بہتر ہے اور سیر و سیاحت کا پلان بھی بن سکتا ہے برج جدی کیپریکون اخراجات میں اضافہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ آج بھی موجود ہے شریک حیات کی صحت خراب دکھائی دیتی ہے برج دلو ایکیوریس کی اگر بات کی جائے تو آج کا دن دوستوں کے ساتھ گزارنے کا دن ہے مشاورت کا دن ہے کاروباری منافع کا دن ہے بڑے مہن بھائیوں سے فائدہ بھی مل سکتا ہے برجہود پائیسیس کی اگر بات کی جائے تو کریئر روزگار کے معاملات میں سنجیدگی ذمہ داریاں آج آپ کے اوپر بے پناہ رہیں گی تبادلہ ٹرانسور یا گھر کی تبدیلی متوقع ہے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ